کچھ ایکسپورٹ نے ان کبوتروں کے وجود پر بحث کی ہے مگر کچھ کے خیال میں جو کچھ کہا گیا ہے سب اندازے پر ہے کیونکہ کسی حیوان کے ابتدائی وجود کے بارے میں تو بڑی بات درکار ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور جہالت میں کبوتر تھے رہی یہ بات کہ حرم کے کبوتر کہاں سے آئے کب آئے کس جوڑے کی نسل سے ہیں جس نے گار سور پر اپنا گونسلہ بنا لیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے وقت اس کے اندر جا کر چھپ گئے تھے یا کوئی اور قسم ہے ان باتوں کا اللہ کے سوا کسے علم ہو سکتا ہے جب اسلام نے ان کبوتروں کا مارنا حرام قرار دے دیا تو ان کی قصد ہو گئی وہ لوگوں سے ڈرتے نہیں بلکہ ان کے قریب آ کر بیٹھتے انسان کے سر اور کندو پر آ کر بیٹھ جاتے اگر اس کی ہاتھ میں دانا ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر کے کھانے اور کپڑوں پر کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تو آپ انہیں کچھ نہ کہتے ایک قریشی لڑکے نے حرم کا ایک کبوتر مار دیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک بکری بطور فدیہ دے حرم کے کبوتر میں کچھ خاص باتیں ہیں نمبر ایک حرم کا کبوتر گیر کبوتروں کے ساتھ میل نہیں کھاتا خواہ اسے کتنے ہی دنوں کیوں نہ قیاد میں رکھا جائے نمبر دو حرم کا کبوتر دوسرے کبوتروں کے ساتھ دانا چگنے میں شریک ہو جاتا ہے مگر دوسرے کبوتر ہرم کے کبوتروں کے کھانا دانے میں شرکت نہیں کرتے نمبر تین حرم کے کبوتر کھانے کے بڑے لالچی ہیں اگر کھاتے کو اڑا دیا جائے تو تھوڑی دیر بعد فورا لوٹ آتے ہیں نمبر چار حرم کے کبوتر پالتو کبوتروں سے زیادہ طاقتوار زیادہ پرواز کرنے والے تیز نظر اور زیادہ ہشاش بشاش ہوتے ہیں دانے کے لیے دوسرے کبوتروں سے خوب لڑتے ہیں نمبر پانچ جب حرم میں کوئی دانہ ڈالتا ہے تو ہزاروں کبوتر ایک تم ٹوٹ پڑتے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی گیر جنس کا کبوتر نہیں ہوتا نمبر چھے اگر کوئی شخص کسی جگہ خاص وقت پر دانہ ڈالے لگے تو حرم کے کبوتر وہاں ٹھیک وقت پر موجود ہوتے ہیں نمبر سات حرم کا کبوتر کبھی اپنا گونسلہ ویرانے یا جنگل میں نہیں رکھتا ہمیشہ آبادی گروہ دروازوں اور چھتوں پر رکھتا ہے ان اوضاف میں حرم کے کبوتر امتیازی شان رکھتا ہے مثال یہ ہے کہ ایک ہی مادہ لیتا ہے اپنی مادہ سے محبت رکھتا ہے اور اس کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے